یہ ہے کہ میرا جو پورا نکلا ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہے اس کا کارڈیو ویسکلل کا کارڈیو ویسکلل ایکچلی دو علیمٹس ہیں یہ ہے کارڈیک اور یہ ہے ویسکلل جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ کی اپنی فیزیولوجی ہے نہیں جانتے کہ آپ جان جائے ہارٹ کی اپنی فیزیولوجی ہے بچوں اپنے معاملات ہیں اپنے مسائل ہیں اور سرکولیشن کی اپنی فیزیولوجی ہے اس کی اپنی ڈائنیمکس ہیں ہو رہا ہو تو پھر ہم یہ ساتھ پڑھتے کیوں ہیں لکھتے کیوں ہیں پڑھاتے اس طرح کیوں ہیں الگ الگ کیوں نہیں پڑھاتے آج مراد سوری میں ایمینی ہاپ کڑا کر رہا آپ کو پرامٹ کر رہا ہوں کہ اگر جواب آئے تو ہاتھ کڑا کر رہا تو رینڈم نینہ بولا کر پر سمجھنے یاد لی سر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں یعنی کہ ایک کے مغیر دوسرے نہیں چاہتے اچھا مثال کے طور پر جواب یہی ہے لیکن باقیوں کو کلیریفائی کرنے کے لیے ریسپریشن کے ساتھ ہم ریپروڈکٹر سسٹم کیوں نہیں پڑھتے بھئی باڈی میں تو دونوں چیزیں ہیں لیکن ان کا کوئی ڈیریکٹ رکھ اس طرح سے نہیں اس کا مسئلہ یہ ہے جیسے بچے نے کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں یہ نہیں کام چلے گا مثال کے طور پر میں سوچ رہا تھا آپ کو کیا آتے ہیں ایک آپ کو مثال دینا مثال یہ ہے آپ ایک پانڈ کی پاس کھڑے رہے ہیں لیک ہے پانی کا ایک کلیکشن ہے جو بھی کہہ دو اس کو لیک کہہ دو پانڈ کہہ دو وہ بلکل آپ اس کے لیول پر کھڑے رہے ہیں آپ سے کہا جاتا ہے بھئی اس پانی کو پائپ دیا جاتا ہے یہ پانی پکڑے پائپ پکڑے اور ادھر سے پانچ لیٹر پانی دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کریں اور کچھ نہیں اور کوئی اکپنٹ نہیں آتے آپ کیا کریں یہ پانی کا ممبر یہ ربر کا پائپ اور یہ آتے ہیں پانچ لیٹر پانی یہاں سے اٹھائیں ادھر ڈالیں نہیں میں وہ نہیں کہوں گا جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں ادا کرتے ہیں پانی خودیا آجے تھا وہ کہتے ہیں تو پانی سارے کا سر کھو چھڑکے ادھر آتے ہیں ہاں جی نہیں ہاتھوں سے نہیں بھر ہاتھوں سے نہیں نہیں گریڈینٹ بنائیں گے نہیں نہیں ہاں ہاں یہ گریڈینٹ کی اس نے بات کی گریڈینٹ آپ کو بیٹے بیٹے سارے میں آتے ہیں یہ بیٹا بڑا گہرا دنس تھا کہ جواب نہیں دے رہے ہو پارٹسپیٹ نہیں کر رہے ہو یہ کلاس جب تک میں ہوں پارٹسپیٹیشن کی بڑی ضرورت پڑے گی ضرورت ہے یہ یہ کوئی افتاد نہیں پڑ گئی پارٹسپیٹ کریں گے تو زیادہ بہتر سفر کر جائے گا سفر کھوڑا سا نمار میرے سا وہ بس ڈیوٹی لگ گئی ہے میرے بھی اور آن کی ٹھیک ہے گریڈینٹ کوئی بچہ اس گریڈینٹ سے ایک جملہ منا دے گریڈینٹ کا ذکر اس نے کر دیا ہے بات دکھو ٹھیک ہی ہے گریڈینٹ سے کیا موڑا ہے جی بولتا ہے رو بولتا ہے رو بولتا ہے رو دفرنس دفرنس یس یہ میں نے کوشش تو کی ہے سی پی ایس بنانے کی کچھ مارکر کی کمزوری ہے کچھ میرے ڈرائنگ سکلز کی کمزوری ہے لیکن نظر آ رہا ہے پیٹا وہ اور تو رو یہ مارکر ہے کوئی اور ریڈ سے بنا رہا ہے اس سے نظر آ رہتا ہے یا ریڈ میں نے کسی اور کام کے لئے رکھا گا چلو ریڈ سے بنا رہا ہے یہ دیکھو یہ ہارٹ ہے یہ ہارٹ ہے یہ کیا ہے یہ آرٹیریل ٹری ہے ٹھیک ہے یہ آرٹیریل سسٹم کہہ لو یہ کپلریز ہیں مٹے آپ نے دس ہزار دفعہ یہ چیز دیکھی ہوگی اور یہ یہ بینس سائیڈ ہے یہ ٹری ہے ٹھیک ہے ہارٹ اور آپ دیکھ لو کہ اس کا اناٹومک لیوک کتنا زیادہ کنیکشن ہے ابھی تک جواب نہیں آیا پانی کیوں آپ کو مشکل پیش آرہی ہے چھوٹ اس کے کام کرنا ہے پانچ لٹر پانی کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں ایک لٹر کا میں یہ کہتا ہوں وے وے نہیں صحیح جی بیٹا لیول سیو ہے شاہد تو کیا آپ کو کہا جائے ایک گیم شو میں اگر آپ ہیں آپ کو ایک فرمائش کر سکتے ہیں ایک چیز اگر آپ کو چاہیئے وہ کیا چیز ہو ایک ڈر جو ادھر ادھر سکتے ہیں بچیوں جی بچا آپ کہیں گے جناب مجھے پامپ لاتے پامپ لگائیں گے اچھا پامپ کیا کرے گا ہنٹ 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 پامپ کیا کرے گا اس کو فزیکس کی زبان میں کیسے بیان کریں گے اچھا بچ آتا ہے آپ کو اس طرح نہیں بولتے پامپ کیا کرے گا فزیکس کی زبان میں پامپ کیا کرے گا جو آکرس پہلے نہیں تھا آپ نے پامپ مہت ہوا لیا ہے ایک ہاتھ ہے اور بچے کوئی تین ازار بیٹھے ہیں یہ غلط ہو گیا ہے دو ہاتھ ہیں بچے کوئی تین ازار ہیں جی پریشر اگزرٹ کرے گا ڈینٹا پی ڈینٹا پی کیا ہوتا ہے یہ جنابی علی ڈینٹا پی آپ اس کو یاد رکھیں ڈینٹا پی ہارٹ کا کام صرف تو میں نہیں کہنا چاہتا لیکن صرف سمپلسک بات کرتے ہیں ہارٹ ڈینٹا پی پروائیڈ کرتا ہے اس پورے کلوز سرکٹ میں اسی لیے ساتھ پڑھایا جاتا ہے کیونکہ یہ سارے جڑے میں صرف انیٹومکل نہیں جڑے ہوئے ان کو فزیکس جوڑتی ہے آپ بلڈ فلو لا نہیں سکتے اس سرکٹ میں جب تو کھارٹ اپنا کام نہ کرے اور ہارٹ کا کرتا ہے پمپ کرتا ہے وہ ڈینٹا پی پروائیڈ کرتا ہے جس کی بنیاد پر آپ پانی یہاں سے اٹھا کے یہاں آئیں گے کیوں؟ ڈینٹا پی چاہیے آپ کو بلڈ کو کیا پڑ رہی ہے جو فلو کرے کھڑے میں تو چلو ایک دفعہ تو رام سے نیچے گر جائے گا لیکن واپس بھی تو رامنا اچھے دوسرا اوپر والی منزل میں کون لے کے جائے گا وہاں تو سمپل پیسیف فلو سے کچھ نہیں ہونا اس کے لیے آپ کو ایک ایک ٹیف پروسسس چاہیے تو اس کو چڑھائے جیسے آپ پہلی منزل پر رہتے ہیں تو پانی کیسے چڑھتا ہے ٹانک جب بھر جائے گا تو گرائیوٹی سے تو وہ مل جائے گا لیکن ٹانک میں پانی کیسے آتا ہے سنہاری وار تو کارڈیو ویسکولر ایک چیز ہے ایک ساتھ پڑی جانی چاہیے اور پڑھائی جانی چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ زائر ہے آپ پہلی دفعہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھو تو صرف پڑھانے کی آسانی کے لیے ہم اس کو دو میں ڈیوائیڈ کر دیں گے لیکن اس پوری جرنی میں ہم بات کرتے رہیں گے اس کے آپ اس میں ہارٹ پڑھاتے ہوئے آپ مجھ سے سنو بھی سرکولیشن کا ذکر سنو بھی اور سرکولیشن پڑھاتے ہوئے آپ ہارٹ کا کافی ذکر خیر سنیں گے تو ذہن میں جو آپ نے کانسٹ بنانا ہے وہ یہ کہ یہ ایک یونٹ ہے صرف پڑھنے پڑھانے کے چکر میں ہم نے اس کو تھوڑا سنا آٹیفیشلی ڈیوائیڈ کر دیا ہے انٹو ہارٹ فیزیولوجی انڈ سرکولیشن فیزیولوجی یس؟ اوکے کوئی سوال پڑھیں اس کلاس کا دو کہلو میری ریکویسٹ بھی ہے اور ڈیمانڈ بھی یہ پارٹسپیٹ ضرور کرنا ہے آپ نے میں آپ سے سوال کروں کوشش کریں گے جواب دے نہیں کوشش کریں دوسری بات یہ اس سوال کرتے رہا کر تاکہ میں جاگر میں لیکچر تیتیتے کے پار سو بھی جاتا ہوں دماغی تو ہوں تو جب تک ہم اسے سوال نہیں کریں گے وہ پھر مزا نہیں آتا ہوں اوکے سٹارٹ میں بہتا ہوں کہ ہم اسے پڑھیں گے آٹ میں آج ہم انٹڈیوز کریں گے اب ہارٹ فیزیولوجی شروع کرتے ہیں اس میں پہلا پہلے انٹرو ہوکا پھر ہم پڑھیں گے کارڈیوز مسل ایکشن پوٹینشل اس کے بعد ہم کارڈیوز سائیکل کے پیچھے پڑھ جائیں گے وہ ڈسکس کریں گے پھر ہم ریگولیشن اور ہارٹ فنکشن کرنا فنکشن کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں ہم آتونومکس نروس سسٹم کا رول بھی دیکھیں فیلا فنکشن کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک طائب بتا دو جو سکیلٹل 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 جو سکیلٹل اور سکیلٹل سکیلٹل اور سکیلٹل جو کارڈیو بیسکنل میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ بادرے نہ خواستہ وہ کرنے پڑیں گے مجھے آپ کے ساتھ برنا آپ کو سمجھ نہیں لگ ٹھیک ہے کارڈیک مسل بھی ہی سمجھ لگ یہی وہ کونسکس ہیں جو سکیلٹل اور سنود میں آپ کے کام ہیں ٹھیک ہوگا کارڈیک مسل سکیلٹل کیسے مختلف ہے باقی دو موسی Involuntary Involuntary سمودھ سے کیسے different ہے سمودھ سے سمودھ سے involuntary مشکل سوال ہے چلو سکیلٹل مسلی سے تو difference ہے کہ وہ اور کچھ ملٹی نیوٹری ایٹر ملٹی نیوٹری ایٹر ٹھیک ہے اس کے ایٹر مسل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے جی branched branched very good cells that's a very good point anything else intercalated discs very good جو کہ باقیوں میں نہیں ہوتی ہیں اسی میں ہوتی ہیں that's a good point stripe سکیلٹل میں ہوتی ہیں سو دو چیزیں ہیں very good this is very good دو چیزیں ہیں اور یہ سمجھنے والی بات ہے آپ سکیلٹل مسل کو دیکھیں گے سلائیڈ کے نیچے جو سکیلٹل مسل آپ کو پترییاں نظر آئیں گے تے نہیں تے با تے بچھا ہوگا سارے اس کے جو مسل فائبر ہیں وہ تے با تے بچھے ہوگا yes smooth مسل کی اور ہی ترتیب ہے smooth مسل کل 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 ڈیفرنٹ نظر آتا ہے اس لئے smooth مسل کو تھوڑی دیتیگیوں سائٹ پر آتا ہے game اس وقت ہے cardiac اور skeletal مسل دونوں strited نظر آتے ہیں slightly you understand what strited yes اب فرق یہ ہے جو اس بچے نے بتا ہے کہ آپ کو نظر آئیں گے دونوں strited دونوں تے با تے نظر آئیں گے however very importantly جو cardiac muscle کی سلائیڈ ہوگی جو cardiac muscle ہے اس میں آپ کو branching نظر آئے گی branching so ایک وہ پتری جا رہی ہے وہ آگے دو میں ڈیوائیڈ ہوتی نظر آئے گیا اور وہ دو آگے جا کے کسی اور کے ساتھ fit ہوکے وہ ایک بنتی نظر آئے گی سمیاری بات یہ جھالر جیسا سسٹم بنا آئے نظر یہ بڑا اچھا بڑا ہے جھالر بے کل جھالر جیسا سسٹم نظر آئے گا آپ کو cardiac میں skeletal میں skeletal میں single 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 جو سوال کرنا ہے یہ سوال کرنا ہے سوال کرنا ہے یہ سوال کی برکا آدم تھوڑی دل میں کرتے ہیں جو existing بات ہے اس میں جو کنفیجن نہیں پیلتا اب وہ کسی نے کہا انٹرکلیٹڈ ڈسک ہے یہ کیا شہر ہے آتھ یہ کیا چیز ہے یہ کیا آپ بولایا ہے کوئی اسی کو بتائے اس سنائے پہلے یہ جن بچوں کو برانچیں پتا ہے انٹرکلیٹڈ ڈسک پتا ہے ہم کو انٹرکلیٹڈ ڈسک کا کیوں نہیں پتا یہ سمپل ہے بڑی باز سمپل سی باز ہے بیٹا یہ ہے ایک مایوسائٹ یہ ہے دوسرا مایوسائٹ یہ ہے انٹرکلیٹڈ ڈسک اتنی سی باز ہے بارڈر دو سیلس کے ترمیان بارڈر پہ ایک خاص فارمیشن ہوتی ہے اس کو انٹرکلیٹڈ ڈسک ہے بس اتنی سی باز ہے اتنی سی باز نہیں ہے لیکن ابھی اتنی سی باز ہے اب ہم جندی سے دیکھ لیتے ہیں کہ برانچنگ کا کیا فائدہ ہے اور یہ کیوں ہے اور انٹرکلیٹڈ ڈسک کا کیا فائدہ ہے یوریلی بلائیڈر کا سنا ہی ہوگا یس یس یوریلی بلائیڈر کے فنکشن میں اوبرال فنکشن میں ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا ہوں دے سی سی سپان ہے یوریلی بلائیڈر کے فنکشن میں اور لنگز کے فنکشن کوئی بچہ ایسے ہی کو بات کر سکتا ہے اوبرال سی بات ہے اے جی یہ ایک ڈیفرنس ہے دونوں ہالو آرگنز ہیں تو مماسطیت پہ ہے دونوں میں لائیل آنسر ہے اب ادھر پٹے ایئر رانی پڑھتی ہے ایئر سے ہی ہوتا ہے کچھ نہ مجھ تانا پڑھتا ہے سوال اگر کلیر ہو گئے تو میں جواب دیتا ہوں آپ کو سمجھے پر آجے گا سوال کیا کیوں تھا میں یہ سارا ایک سمجھانے والا سوال ہے یہ کوئی اگزام میں نہیں آتا ہے اس طرح یہ بات سمجھانے والی ہوگی دسکشن ہوگی urinary bladder is like a big muscular ball نہیں اب غور وہ جب expand کرتا ہے تو ہر سنکھ میں equally expand کرتا ہے it's like a balloon آپ balloon میں جب ہوا بڑھتے ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا بیٹے کہ balloon کی ایک سائیڈ میں ہوا زیادہ جاتی ہے باقی ڈھیڈا پڑھا جاتا ہے اگر وہ اچھی quality کا بلکل brand new brand new ہونا چاہیے تو آپ جدنی ہوا سے بھرو ہوگے وہ ہر سنت میں پھیلے گا ایسا ہے یا ایسا نہیں urinary bladder بھی ایسا ہی ہے جب وہ contract کرے گا تو ہر سنت میں symmetry کے لیے اندر آئے تو جو pressure build up ہوگا اگر آپ bladder کے اندر center میں لٹکے ہوئے تو آپ کو pressure ہر سنت سے آئے گا کیونکہ وہ اس کی صافتی ایسی ہے وہ پورا ایک ساتھ ایسے آتا ہے اندر وہ ایسے اس طرح نہیں آتا ایک ساتھ اندر آتا ہے symmetry کے ساتھ yes yes lungs میں کیونکہ بہت زیادہ compartment سے اندر ہیں تو یہ distribute ہوا کا ہوتا ہے pressure اس میں ہارٹ کہاں سے آگیا ہے اس پوری کانوں میں سبجھیں کہ urinary bladder type دو balls ہیں جس پہ ہارٹ مشتمل ہے ایک ball اوپر سو میں کوئی ایک ball urinary type اب میں نے urinary bladder سمجھا گئی ہے کہ وہ اس کی عادت کیا ہے وہ خیلتہ بھی ایک ساتھ ہے contract بھی ایک ساتھ ہوتا ہے اور دوسری ball یہ ہے yes تو یہ دونوں جو balls ہیں یہ بلکل اس کے اوپر ہم نے technology ان کی بلکل وہی ہے جو urinary bladder پیٹے یہاں پہ اس کو کہیں گے اب ہم اس کو ہارٹ کی شیپ دے دیتے ہیں direct heart yes یہ کہے right right atrium یہ left atrium left atrium right atrium صحیح ہے یہ اتنا left atrium left atrium basically basically one unit ہے اس کا ایک نام ہے on c 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 اور رائیڈ فینٹرکل اور لیف فینٹرکل بھی ایک سنسید ہے یعنی دونوں ایٹریہ بلکل بیک وقت کام کرتے ہیں ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایس ون یونٹ فیزیولوجی ایس ون یونٹ کام کرتے ہیں اینایٹمی میں یہ جو ہیں اینایٹمی میں یہ رائیڈ اور لیفت ایس کے درمیانے پاکیتا سٹم لگا ہوئے اور یہ بلکل باقی دو اینایٹرکل سٹرکچر ہیں لیکن بیٹا جی فیزیولوجی میں یہ دو تو ہیں لیکن ان کا کام ہے یہ دونوں بیک وقت کانٹریکٹ کرتے ہیں اور بیک وقت ریلیکس کرتے ہیں کرنا ہے تو ساتھ کرنا ہے نہیں کرنا تو نہیں کرنا یہ والا لوگ سنسیدیم وہ کانسپٹ ہے جو فیزیولوجی میں سب سے پہلے پڑھانا چاہیے کارڈیوزوجی کہ دیر آر ٹو سنگھ سیٹیا اندہار ایٹریل سنگھ سیٹی ہے وینٹرکل اور سنسیٹی وینٹرکل بھی دلکل ایسے ہی ہیں دو سٹرکچرز بڑے ڈیویلپ سٹرکچر ہیں لیفت والا تو سب سے زیادہ مسکلر بھی ہے رائیٹ وینٹرکل بھی مسکلر ہے لیکن لیفت سے زیادہ مسکلر ہے پورے دو ڈیفرنٹ کلیرلی ڈیفرنٹ چیمبرز ہیں لیکن ان کا کام ایک ہے کام ایک ہے دونوں ایک ساتھ کنٹریکٹ کریں گے ایک ساتھ ریلیکس ہوں ٹھیک ہے یہاں سے کوئی سواب نہیں ایک اور میں نے سواب کرنے آپ کو یاد رٹھنے نا جائے اب آخری اس میں ڈیٹیل ہے ایک ڈیل سنسیٹیم آپ کیا چاہتے ہیں یہ دونوں سنسیٹیم سارے سارے ایک وقت کام کریں ایک کوئی مجاہد نہیں ہے ایک تو بچہ ہونا نہیں یہ دولت پا ایک بچہ تو کھڑا کرے گا چاہے اے نہیں کھڑا پہلے اے نہیں کھڑا کرے گا پہلے اے ایٹریہ کو کام کرنا چاہیے کیوں بزہ بھائی پہلے اے کام کرنا چاہیے بھائی کو سواب ہے اگر سوہ بلاڈی نہ ہو تو ایٹریہ سی بلد آتا ہے پہلے اے ایٹریہ کو کام کرنا چاہیے پھر فنٹرگر آپنا کام کرے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پہلے اٹریہ سنسیٹیم کام کرے گا پھر فنٹرگر سنسیٹیم کام کرے گا پہلے اٹریہ کام کریں گے پھر فنٹرگر سنسیٹیم کام کرے گا تو یہ ایک کونسٹٹ آپ کو سنسیٹیم کام کرے گا ٹھیک ہے؟ کوئی سوال سنسیٹیم سے رلیٹیڈ ہے تو وہ کار دیں کہ سنسیٹیم One unit سنسیٹیم is one ایک سوال بچہ نے کیا تھا بیٹس کا جواب دے سکتا ہم لیکن اس کا جواب ہم نے وہ مٹا دیا کارڈک سائیکل میں ہم بڑے ایسا طریقے سے ہوئے آپ کو صرف چلیں آپ کو اتنا رکھوکے آپ کے دوام میں کچھ آ جائے سارے کا سارا بلڈ فورن بینٹرکلز بھی نہیں آتا کافی ایف تک آ جاتا ہے بات سے ہی کر رہے ہو کہ وہ بلڈ کانٹنیوشٹی آ رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا پوش چاہیے ہوتا ہے انڈ میں لیکن لازم تھرڑ میں ایڈریل کانٹنیوشٹی چاہیے ہوتا ہے بس یہ اس سے زیادہ جائیں گے تو کنپیوچنگ جب ہوں جی بیٹی سوال ہے جیاسکرل میں سکتیم کو کہتے بیاں کریں گے پھر سے جیاسکرل چاہتے ہیں اس میں ہم یہ سکتیم کو کہتے بیاں کریں گے سکتیم کو کہتے بیاں کریں گے سکتیم کو اس طرح سے بیاں کریں گے کہ دونوں بینٹرکلز ایک ساتھ ریلیکس کریں اور ایٹریہ میں بھی دونوں ایک ساتھ ریلیکس کریں گے کانٹریکٹ کریں گے تو دونوں سسٹلی میں ایک ساتھ کانٹریکٹ کریں گے دائیسٹلی میں دونوں ایک ساتھ ریلیکس کریں گے یہ ون یونٹ ہے سمجھائے گے تو آپ لیکن سب ایک ساتھ دینا کرتے ہیں ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹریہ پہلے کام کریں گے پھر بنترکل کام کریں گے اور اس میں جواب دے دیا کہ ہمیں بلد فلو کے مسائل ہیں تو ایسے وہ کارٹیس آگر میں کلیر لگتے ہیں اچھا ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ ہے کیا سنسیٹ ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتا کیسے یہ چیمبر بھیرام ہیں تو ڈیفرنٹ یہ ایک ساتھ کیسے پر ہم کر لیتے ہیں یہ بے پک کیسے کانٹریکٹ بھی کرنا دے ہیں لیکس بھی ہوتے ہیں ایک بچہ نے بولا ہے یا اس نے میں کیا ہوں گا جی وہ تو ہوتی ہے کارٹیس ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کھٹے کیسے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ کیا ہے ایسے نوڈ ہے ایسے نوڈ سے بیٹے کیا نکلتی ہے وہ جو بات کر رہا ہے وہ اسے کیا لہب امپلس کو آپ نے ذکر کیا لہب امپلس کو آپ نے صرف نام دے دینا ہے کارٹیس بس کتنا فرقیا ہے دونوں سیم جی تقریبا یہ اس کا کام ہے کارٹیس جنریٹر یہ کارٹیس یہاں جنریٹ ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد دونوں اٹریہ کونٹریکٹ کر جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ یہ سنگ سی ٹیم تو لیکن چیز کیا ہے یہ سیکرٹ کیا ہے سنگ سی ٹیم سیکرٹ انگریڈینٹ کیا ہے یہ کیسے ایک ساتھ کام کر لیتے ہیں یہ سوال ایک بچے نے بولا ہے آپ نے ایک بات کی تھی انٹرکلیٹڈ ڈیس کی آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے KFC کا برگر لے لیتا ہے بلکہ نہیں کھانا جائے یہ KFC کا برگر میں اس جنریٹرم مثال دے انتہائی پیٹی چیز ہوتا ہے امی سے کارپرو بنایا کریں گا یہ KFC کافرو سے نہ جائے کرو یہ فضول چیزیں ہوتا ہے لیکن بہر رب آپ نے پتری اس کا پیٹی نہیں کھا لیتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایک پتری یہ آپ نے کھا لیتا ہے تھوڑیسی میڈیم سے اب وہ پتری بن گئی اس کو اپنے ریاب کر دیا اسے آپ کا ایٹریم تیار دونوں ایٹریم بیچ میں آپ نے کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے بیچ میں ہم نے پریٹ کا پیس لگا دیا وہ انٹر ایٹریر سیٹم بن گیا ایٹریر تیار ہو گیا آپ یس ونٹوٹل بنا دیا ہے ونٹ جو باقی پیٹی موٹا والا پڑا ہے اس کو ریاب کرنا ہے پتری پتری اس لیے کٹی تھی ایٹریم بھی ایٹریم تھن ہوتے ہیں موٹا جو باقی جو پوری وہ افریت ہوتی ہے وہ جو اندر بیچ میں ہوتی ہے اتنا بڑا بچارہ ہوتا ہے جس کو تم نے بڑے مسئلے لے کے خطے ہونتا ہے یہ فضول چیز ہے وہ صحت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے اس کو خیر آپ نے گور کٹ گیا تو بینٹرکلز کٹ گیا تو کہنے کی بات پر یہ ہوئی اور بائی طرح ایمبرولوجکلی یہ ایک ندفہ ٹائپ چیز سے ہی ہارٹ ڈیویلپ ہوتا ہے یہ جس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اگر آپ کو اللہ تعالی کی واقعی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تخلیق کا کیا حساب کتاب ہے تو آپ تھوڑی سی ایمبرولوجی کی ویڈیو شدیو دیکھ کریں آپ پھر دوبارہ کبھی نہیں کوئی ڈاؤٹ کبھی دماغ پر آئے گا یہ ہے ہماری تخلیق ہم اتنے پھنے ہاں بنتے ہیں اور ہمارا آریجن یہ ہے کہ ذرا سے ایک چیز دائیں پر ایک چھوٹا سا پیٹے سلاح رہ جائے جاتے انٹر وینٹرکولر سپٹم میں آپ کو لگ بتا جائے گا کہ کتنے کیا بھاؤ بکتی ہے ایک سلاح رہا ہے تو سوچو وہ جو بن رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ایسے ہی ہے جو میں نے آپ کو میں نے مزان ملاب میں بتا دیا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ راؤنڈ ہوتا ہے اور پھر ایک سپٹم لگتی ہے بیچ میں اور سپٹم پوری فل ہوتی ہے نیچے سے اوپر ایسے دکھر کہ ایسے لیف نہیں ہوتی ایسے آتی ہے اب اس میں ایک اگر جگہ ڈیفیشنسی رہ جائے کہنے کو صرف اتنو ماہنا سٹرکچر بن رہا ہے خود پہ خود ہی بن رہا ہے اور وہ اوپر ایک جگہ ایک مس رہ گا ہے بچہ پیتا ہوگا with a hole in his heart آپ کو پتہ یہ دو بیویز ہوگی آپ چاہے ہیں ان کو بڑا مسئلہ آتا پھر سرجری کرنی پڑتی ہے صرف ایک سوٹ صرف ایک سوٹ اور ہم کتنی چھالے مارتے ہیں بار ایسے ہم نے تو بس بس تو بھائی گھردنی کچھ نہیں ہے بیٹے نیوے ہوگے نانا سیکھیں نیوے ہوگے نیوے کچھ نہیں ہے ایک چھوٹا سا کلوٹ جو گیا ہے ہم سر کلوٹ کیا ہوگا بلڈ میں کلوٹس بنتے رہتے ہیں میں کبھی کبھی کبھار اس طرح سے ڈیابرٹن ہو جا تم تو مجھے کوئی ڈکیشن دیتی ہے اگر ہوگے سر وہ ہم فیزولوجی پڑھ سیکھولوجی پڑھ یہ بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں نسے ہم بات کر رہے تھے ایٹریہ آر لیس مسکلر وینترکلز آر مور مسکلر اور ان کے درماؤنے ایک سکم ہوتی ہیں ہاں بات یہاں سے شروع نہیں کہیں اب میں نے جان پوچھ کہ ایک ہی پتری لے کے ایٹریم بنائے ہیں اور ایک ہی پتری لے کے وینترکل برائیں تاکہ آپ کو میں یہ ثابت کروں کہ رائٹ اور لیفٹ میں فرق ہوئی نہیں ہے یہ سیم پتری کا بنا ہوتا ہے صرف جوگریفی کا فرق ہے یہ سیم مٹیریل now what is in this material کہ اس کو اگر ایک جگہ تیلی لگائیں یہ ساری جگہ پلک جپکنے میں پھیل جاتا ہے یہ کیا بات یہ کیا ٹکنالوجی تیلی تو میں نے دیکھو نا تیلی تو یہ کلاتا ہے یہ یہاں پہ رہے نا یہ پھیلتا کیسے ہے اور پھیلتا بھی اتنی زبردست طریقے سے ہے کہ ایک ساتھ پھیلتا ہے تاکہ وہ ایٹریم ایک ساتھ فنکشن کرے اسی طرح جب یہ گارڈی کی پلس وینترکل میں یہاں پہ انٹر ہو جاتی ہے ایسے کرکے پھیلتی ہے کہ بیک بک پھیلتی ہے فوراں دستی ایسے رکنا رکانا سے کوئچ نہیں ہے تاکہ وینترکل دونوں بیک بک کام کریں آپ سمجھ رہے ہیں ہم اب بہائنڈ ڈا سین جا رہے ہیں کہ بھائی سنسی ٹی ایم آپ کا راز کیا ہے یہ کیا راز ہے یہ اتنی تیری سی ایم پلس کیسے پھیلتی ہے یہ برانچز اور ایٹری کلیکٹی ڈیس کیلے برانچز کلیکٹی ڈیس کی برانچز نو برانچز کن کرتے ہیں اس کو ایک ساتھ کن کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے یا جبیاں لگائی ہوں یہ وہ ہawaysکتا ہے کہ یہ ایک تیری ایٹری ڈا آہ تو انہوں بہ ایک تیری ڈا دو ایک تیری اکی ڈا آہ تو اس سے نبیر کوئی نہیں ہے اب اس نے ایک کانٹر کرنا تو برانچنگ ہیلپ سنچھ کلیکٹی کرنا جو دوسری پیٹہ آپ نے دکھاہ لگا ہے جواب اس میں leading in intimacy this is the secret but what about intercicated disc نفس AWM نجام نام بھی نہیں سنا بڑا مشہور ہے بھیکو ٹھیک آپ نے اس کو بچے کو پڑھا دیا اس کو ساتھ پا لے اب اس لیے پڑھا دیتے ہیں اب آپ نے اس کو کھینچنا ہے آپ کی مجبوری ہے آپ کھینچ نہیں سکتے سنتے ہو آپ کے پاس ایک option آپ اسے کرنٹ کروا سکتے ہمیں آپ سے کوئی دشکنی نہیں ہے مسئلہ یہ کہ یہاں پہ کرنٹ لانا ہے میں نے کہیں 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 سے تو آپ نے کرنٹ ٹرانسفر کرنا ہے اس کو اس ہینڈشے کو تو یہاں پہ ساتھ ہے ان دس کو ہم برلکل پہنچ گئے پوائنٹ سینیپس 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 نو ایک 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 بیری بیری کلوس الیکٹرو کیمیکل بھی ہو ہی کلوس بس اوکے نہیں دے با ریسیپٹر نہیں ریسیپٹر نہیں ریسیپٹر نیدر رسکٹر نہیں کروائیں جی نہیں بہر ہوئی کیاپ جنکشنز تا رہا ہوں نہیں سنا کبھی کیاپ جنکشنز کوئی باتا ہے آج سنگو کوئی باتا ہے یہ ادھر بنایا تھا یہ میں اس لیے بنا کے رکھا ہوئے یہ بتا تا اس کے پاس آنا ہے سین سین یہ بورڈر ہے اسٹا بیٹا جی یہ آپ کو مایکروسکوپ کے انڈر کیا نظر آئے گی انٹرکلیٹڈ نظر آئے گی جب اس کو آپ مزید زوم ان کریں گے الیکٹرون مایکروسکوپ کے نیچے پھر آپ کو کیا نظر آئے گا دیکھتے ہیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سرنگیں ہیں سرنگیں یہ انڈرکلیٹڈ ڈسک آپ کو مایکروسکوپا ایسے نظر آئے گی جیسے پتھر پڑھا پتھر نہیں ہے وہ وہ باہر کدرت نے سمنٹ لگایا اندر جو ہے وہ سرنگیں بنی گئے ان سرنگوں کو کی وجہ سے اس ایریا کو کہتے ہیں گاب جنکشن اب گیا پینچن سے کیا ہوگا کہ ہم نے ایک سے دوسری جگہ کرنٹ لے کے جانا ہے اچھا کرنسی جو ہے بائیالوجی میں ٹیشوز کو سٹیبلیٹ کرنے کے لیے جگانے کے لیے کرنٹ یوز ہوتا ہے یہ جو ہم بار بار امپلس کہہ رہے ہیں کارٹک امپلس یہ ایکشلی کرنٹ ہے لیکن کرنٹ یہ والا نہیں واپٹا والا کرنٹ پلیز مجھینہ دے دینا یہ کرنٹ کون سا ہے یہ آنا چاہیے کارٹ کیسے کیا فروہ کرتا ہے بوری بڈی میں ہاتھ ہاتھ ne نہ دسکشن ہاتھ باہتھ مجھے ایک اس دن کو جی بیٹے دنکل مجھے سمال بھی ٹھو مجھے ایک اسیاء کیا ہے ایک اسیاء کیایا جی کہایا ہے change واپٹ ہوا بیٹے آئنٹرین پیود ایک اسیاء کیا ہے تک بیٹے آپ کو یہ بتائیں پاس کیونکہ ہمیں بہت دیجئے چلے جائیں گے اگر ان کو پتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا ہوں گے باڈی میں الیکٹرکل چینجز ہوتے ہیں نرز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نرز میں آپ کو یہاں پہ کوئی چیز چھپ جائے یہ تو پڑھی ہے آپ نے ایکزامپل میں نے خود سببائیو کی خورت میں دیکھی ہے یہاں پہ کوئی آپ کو چھپ جائے کوئی چیز تو یہ یہاں پہ جو چھپن ہے یہ آپ کو محسوس کون کر آرہا ہے یہ جگہ یہ برین آپ کو ترانسلیٹ کر کے بتا رہا ہے بھائی جان یہاں پہ کچھ چھپا ہے اگر آپ برین اور اس کے درمیان جو غائر جاری ہے نرز وہ کارٹنے ہیں جو چاہے کرنے آپ اس جگہ آپ کچھ فیل نہیں ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا رہے ہیں فیل کچھ نہیں ہونا یہ جو پرسیکشن آتی ہے نا کہ کچھ چیز چوبی ہے یہ آپ کو برین پرسیگ پر کے دیتا ہے کیونکہ یہاں سے نرز جاری ہے تو وہ برین تک ایک خاص ایریا میں چاہے کرمنٹ ہوگی وہ ایریا اس جگہ کے کرنٹ کو محسوس کرے گا ٹرانسلیٹ کرے گا یہ ہوا ہونا ہے پھر آپ کو بتائے گا یہ ہوا ہے تو جو وہ کہے گا وہ ہی آپ فیل کریں چاہے وہاں پہ نیوکلئر دیپن آکے لگیا ہو اگر برین آپ کو بتا رہا ہے یہ صرف چھوٹی سی پن لگی ہے آکے یہ چھوٹی سی پن لگی ہے جب تک آپ کی نظر نہیں پڑھے ہاں کے ہم نے بند دیئے یہ جو کرنٹ کی آنیا جانیا ہے باڈی میں this is based on صورتیم صورتیم very good my job is easy صورتیم کیاٹشن بھی لگا دو بٹے مچھ نہیں ہوگا میں بھی صورتیم آپ بیسے کس کو بیٹے کے بات سمجھ میں نہیں آئی آپ نے پہلے نہیں شنا کری صورتیم باڈی میں جو وہ ہے فنکشن پتا ہے نا پڑا ہے نا یہ رسمنس ملے میں ضروری ہوتی ہے والا میں اٹک جاتا ہوں اسی جگہ پھر میں اس کو سمجھاتا رہتا ہوں جب تک کہانی آگے نہیں چاہتا تو we all know کہ دی پولرائزیشن میں کیا ہوتا ہے ہاتھ کڑے ہونے چاہیے یہ دی پولرائزیشن ہوتی ہے سنایا دی پولرائزیشن چلو یہ بتا تو سنایا یا نہیں سنا کسی طرح سنایا ہاتھ کڑے گا یہ سب پڑے لکھے پچھے گھٹے دی پولرائزیشن میں کون سا آئین انبولد ہے ہاتھ کس کو بتا ہے ہاتھ کڑے گا ہے میں نہیں پوچھنا ہاتھ کڑے گا دی پولرائزیشن میں کون سا آئین انبولد ہے سوڈیم یا پوٹیسیم ہاتھ صرف کڑے گا کے بتا دیں کس کو آتا ہے ٹھیک وہ یہ بتا بھی دیں ایک ادھر اب وہ والے ہاتھ کڑے گا بتانے باتا ہے جی بتا سوڈیم سوڈیم سیل کے اندر آئے گا سیل دی پولرائز ہو جائے گا اور ری پولرائزیشن کیسے ہوتی ہے ہاتھ جی بیسیاں یہ باہر نکم ہے done great سو بات ہو رہی تھی یہ دیلی ہاں پہ لگتی ہے یعنی دی پولرائزیشن اب میں کہوں گا دی پولرائزیشن تو you now understand what i am saying دی پولرائزیشن کا ایونٹ ہوتا ہے وہ پھیلتا ہے اپن کل ہاتھ ہوتا ہے جیسے کارٹونوں بھی نہیں دیکھا اپنے ٹوم ان جری میں ہیں کہ وہ بچارے ٹوم پہی ظلم ہوتا ہے مشل وہ بڑا گھول سا بام ہوتا ہے اس تو پر ہی فیتہ لگا ہوتا ہے وہ فیتے کا جو جلنا ہے نا یہ دماغہ لیکن اس کے بعد نہیں ہوتا ہے یہاں پہ پانٹریکشن ہوتی ہے دماغے کی جیلے لیکن وہ جلنا بیسے ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے ایسے کارٹون میں تو بڑا لمبا ہو جاتا ہے یہاں پہ جیسی ایسے نو ڈسچارج کرتا ہے فوراں ایٹریا ڈی پولرائز ہوگی ہے اور تھوڑی دن کے بعد فوراں بینٹریکشن ڈی پولرائز ہوگی ہے یہاں نے پہ ٹھیک ہے کوئی سواہ دے ہم نے کافی پچھلے پانچ چھے منٹ میں کافی ایڈیاں کبر کیا ہے جسٹ بکاوز یو ٹوڑڈ می دیکھو انڈرسٹین ڈی ڈی پولرائزیشن بنا اس پہ زور لگ جاتا ہوں یہ باتیں آبکو گٹے نرو اور مسل میں بھی کام آئے نرو اور مسل میں پڑا کی کانسپٹ ہے ایکشن پوٹینشل ایکشن پوٹینشل ایکشن پوٹینشل ڈی پولرائزیشن ری پولرائزیشن ٹھیک ہے اکی ایک سکتے ہیں ابھی کبھائیں میں سنسیٹیم کو ریکھ اپ کر رہا ہوں سنسیٹیم کا آرکٹیکٹر یہ ہے کہ وہ ایک ایسے مسل سے مل کے بنا ہے جو برانچ ہے تو وہ جب بھی اس کو اب چھیڑیں گے تو یہ کانٹریکٹ کا situation ہی کانٹریکشن کی ایسے ہوگی کہ یہ ایک ساتھ ہر لحاظ سے اندر آئے گا اور ریلیکس ہوگا تو پورے ایسے 360 ڈگری ریلیکس کرے گا نوربن طریقے سے سرکر کے لحاظ بلکم ایسے اس ایسے urinary bladder کرتا ہے yes because of the branching structure urinary bladder میں تو اور بھی branching structure ہوتا ہے بہت زیادہ branching structure دوسرا ہم نے کہا کہ جب اس کو تیری لگتی ہے کہیں سبھی اس کو depolarization آپ نے کہیں کی کرنی ہے آپ اس کی ایک جگہ چھیڑ دیں یہ نہیں کہ آپ کو پورا مہلانا پڑے گا اس کو depolarization ایک جگہ چھڑیں آپ وہ قدرت ایسی ہے اس کی اس کی حیت ایسی ہے structure ایسا ہے کہ اس میں بھرے ہوئے ہیں gap junctions interpreted disc یعنی gap junctions بھرے ہوئے ہیں اگر آپ نے یہاں سے ایک depolarization wave start کر دی تو sodium صرف اس سیل میں اندر نہیں آئے گا یہاں سے وہ border cross کر کے اس کو بھی depolarize کریں یہ والا اس کو depolarize کریں and so on and so forth اب میرے خد سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ بھاگ رہی سنگ سیٹی ہیں اور کر لو سر یہ سپیسیکلی انٹرکلیٹڈیسک انٹرکلیٹڈیسک کیوں پھلاتے ہیں اور یہ بھاڈی میں کارڈیک کے علاوہ اور نہیں ہے میری knowledge of anatomy کی اتنی اچھی نہیں رہے لیکن میرا نہیں کیا جیکن آپ اپنے anatomy کیسی بیڈیو سے پوچھنا ہے جہاں انٹرکلیٹڈیسک اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دو سیلس کے درمیان جب آپ view کر رہے ہوتے ہیں سلائیڈ پر تو دو سیلس کے درمیان میں آپ کو disc like structure نظر آتا ہے اس صرف view کے point of view سے رکھائیں صرف نظر جسے سے دکھتی ہے جی بھٹی سلس اس طرح سے انٹریا حاصل سے ایک منوں کے طور پر باہن رہتے ہیں اس طرح انٹرکلیٹڈیسک کیوں پر ایک منوں سے ہوتا ہے ایک منوں سے ہوتا ہے گری یہ میرا بالکل ابھی حب میں نے آپ کو شیڑنا تھا سوال تو آپ نے اچھا سوال کرنا سوال سننا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو انٹریا مرن کے ایک انہوں نے مغلہ بنایا ہے وہ تو انٹرکل کا مغلہ ہے ان کے درمیان میں بھی کوئی ربط ہے ہے؟ ایسا ایسا ہمیشہ لائٹ سے نہیں جاتی کیا بات؟ یہ بیٹے ہے ایسا آگے بھی جہان لامنا ہے ہے تو ہے وہ تمام میں سبال ہی نہیں کرتا ایسا 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 یہ کلاس ٹھیک ہے بس میرے بھی کام کامٹ اب یہ ایک ہے سنسیٹیم یہ دوسری سنسیٹیم ہے اے والی نوٹ ایسا ہم نے یہ بتائیں اس پر کسی لے بھی گولنا ہوں strictly ہاتھ کڑے کرنے آپ اے والی نوٹ سے اچھا پیک رہے ہیں وہ دیو موٹا سا سوال ہے براڈ بیسٹ کھلا کھاتا اب let your imagination flow ہاتھ کھڑے کروں میں کنوں گا کندرے میں پہ پوچھوں گا میری بیٹی ہے جو میں نے کہا اسی بلی میں پہ آئی ہے مجھے تو یہی تکتا ہے آپ میں نے کھانا کوئی نہیں پھرنا ہے there is no party here پھر وہی کہتا وہ ورڈ مو سے نکلا ہے میں نے پاٹی پولا ہے میں نے کوئی پہ رل جو گی 1,2,3,4,5 بیٹا آپ کا اپنی پہ سکتا ہے یہاں پہاں چاہیں گے تمہوں کو بڑی کچھ پڑھنے والی ہے شروع ہو جو یہاں ایک سوال آتھا ہے بریف جواب صاحب اٹری ventricular knot فنکشن ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ آگے بلٹ جھا ہے وہ آگے بوڈی میں پانک کرے گی صاحب یہ جن ڈیاریٹی پرمیشن ہے اٹریل بلٹ کا رہنٹی کرنے مجھے اٹریل بلٹ کا اٹریل بلٹ کا پس میرے پہ سی نیٹن یہ عیسی جو آپ پہ گیا جاتا ہے اسی جو آپ پہ گیا جاتا ہے بریف جو ایسی جو اٹریل بلٹ سے بھی جاتے ہیں کہ ایسے دور کو پیسل ہو اوہ بریف جو اسی بات ہم اچھا اکھا صورت میں جو صورت 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 یہ تین بچے تو سرکرو ہو گئے باقی بیندار آپ لوگوں نے کونے سے پارٹسپیٹ کیا باقی بس اللہ ہی آپ کو دارتا ہے وہ کونے سے پارٹسپیٹ ہو کر رہے ہیں بیٹا جی ایشار میری بتائی ہے میں نے ایک کیریفائی نہیں کیا ہارٹ اس کمپرائیز آف ہارٹ مسل ٹھیک ہے تو یہ کبھی اور نہیں ہوا کہ ہارٹ مسل کے اندر بھی ایک ہارٹ مسل ہوتا ہے جو اس کا کنڈکشن سسٹم ہوتا میں بتا ہوں میں نے اس کا سربراہ کا نام لے لیا ہے باقیوں کا نام نہیں لیا ہے ایسے نوڈ یہ ایسے نوڈ پہ کسی شئے کا ہی بنا ہوا ہے آپ نے پوچھا لیے میں نے ہوتا رہے ہیں اب ایسے نوڈ سے کارٹسپیٹ میں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسے نکلتی ہے تو مطلب وہ وائفائی سے نکلتی ہے نا فائبرز ہیں بقایتہ فائبر رہیں بچھی بھی ہیں پورے رینوے ٹریک ہے پورا ٹھیک ہے کہ ایسے اپنے بڑی میسی ہو جائے کی ڈائیگرام لیکن you know what i am saying now right نا ہے کہ لائنے بنا ہوں کنفیس تو نہیں ہو گئے اب یہ دیکھو نہیں کارٹسپیٹ کارٹسپیٹ یہ کوئی بلائک بلوز کھٹے کر گیا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ جو کالی لائنے بنائی ہیں یہ ہے انٹر انٹر ایٹریال فائبرز یہ صرف اور صرف وہ تارے ہیں جو ایسے نوڈ سے نکلتی ہیں اور جب ایسے نوڈ اپنا کام دکھاتا ہے تو یہ جا کے ایٹریال جو مایو کا ڈیم ہے جو مسل ہے اس تک کو پہنچا دیتی ہے ڈی پولرائزیشن ہے یہ بھی مسل لیکن یہ سپیشلائز مسل ہے اس کا کام کونٹریکشن نہیں ہے اس کا کام صرف ایکشن پوٹینشل کی ترسیل ہے یہاں تک ٹھیک ہے آپ نے بیٹے کو سوال کرنا تھا نہیں پرکنجی نہیں میں ابھی آ رہا ہوں پرکنجی پر یہ سمجھ آپ ہی ہے اب جو تار ایوی نوڈ کی طرف جس کا نشانہ ہے اس تارا کیا کام ہوگا بیٹے کہ یہ کارڈک ایمپلس کی ایک اپی وہ ایوی نوڈ کے پاس لیا ہے بس یہ ہی ہوتا ہے اب کارڈک ایمپلس ایوی نوڈ میں آگئی بیٹے بلڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ایوی نوڈ سے ایوی نوڈ کنڈکشن سسٹم کا اس ہے کارڈیک کنڈکشن سسٹم کا سیکنڈ چیپٹر شروع ہوگا اس کانسٹ اس وقت تک ہم اس کو بس اتنا سا مینچن کرتے یہاں تک ٹھیک ہے ایوی نوڈ پہ لیا ہے ایوی نوڈ سے وہ جو بچے نے کہا ایوی نوڈ کی یہ وانہ جو پورچن ہے یہاں سے پھر بزنس کلاس شروع ہوتی ہے بزنس کلاس یہ کیا مصلاب 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 یہ جو ایٹریل فائبرز ہیں یہ عوامی ہیں اب یہ بزنس کلاس میں کیا کہنا چاہاہ رہا ہوں میں کیا کہنا چاہاہا یہ پرکنجی سسرا بائی دوئے بیٹے یہ پر کنجی سسٹم ہے زیادہ نا 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 پرشن نہیں بیٹے یہ کنجشن پائی کرنے صرف اسے میں نے آپ سے کہا آپ صرف یہ کہیں سپید the need for speed game بی ایک ہوئی ہے بیٹے پر آتی در ساروں کی کمڑیاں ہیں تو وہ جو سپید ہے بیٹا جی انٹر ایڈریل فائیبر کی وہ بس میری قوڑی جیسی ہے جو برکنجی کی سپید ہے وہ one of the fastest conduction speeds ہیں in human beings ایک دو اور جگہیں ہیں جہاں پہ یہ technology ہے جو برکنجی سسٹم میں استعمال ہوتی ہے کہ سپید اس کی 4 میٹر پر سیکنڈ ہے 4 میٹر ایک سیکنڈ میں تیاری ہوتا ہے اتنی سپید سے impulse نکلتی ہیں سو سوال بیسے بہی کا بہی رہ گیا لیکن یہ معاملہ بڑا مزے کا بہت ہے ایسے لوگ ڈسچارج ہوتا ہے انٹر ایٹریل پاتھوے سے دونوں ایٹریل سٹیمیلیٹ ہو جاتے ہیں ڈیپولرائز جاتے ہیں اسی اسنا میں ایمپس ایوی نوڈ پہ آتی ہے question mark question mark question mark اور پھر جب وہ یہاں سے نکلتی ہے تو پرکنجی سسٹم کے سوپر فاس سسٹم میں چلی جاتی ہے اور دھڑام سے بے ایک بگ دونوں ویٹرکل کو ڈیپولرائز جاتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے اوریجنل سوال رہ گیا what do you want from A-B node now آپ آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے ہاتھ کھڑے کرنے کی اور بیٹے بھریمہ is over دور اور دنان چلے گنے میں چھے کھنٹے پہلے ہیں آپ ابھی بیٹے میں آو tell me what do you want from the A-B node صرف ایٹی امی anyone what do you want اور یہ بتے آپ کہہ چکے ہیں ابھی آج صبح ہم نے باتیں کی ہیں کہ ہم کیا نہیں چاہتے ہیں ہم کیا نہیں چاہتے ہیں ہم دونوں سنسیٹیم کو ایک ساتھ سٹیمیلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں what do you want from A-B node A-B node is the junction between these two سنسیٹیم A-B connection ہے normally وہ A-B node آپ کیا چاہیں گے A-B nodes وہ پیچھے لے بچ گئے کیا بول رہا ہے سنسیٹیم A-B very good وہ جو bride and groom very happy خوش ہو چاہش بیٹے کارڈیگ مسل کو کارڈیگ امپلس کو جان بوچ کے A-B nodes جیسے گزر رہی ہوتی ہے اس کو بریکے لگائی جاتی ہے اس کو روکا جاتا ہے سلو کیا جاتا ہے تاکہ وہ فوراں نہ کرتے وہ ڈیپول پر ورنہ تو مقصد فیل ہو جائے گا ہم اتنی دیر سے سوہ سے کہانی بیان کر رہے ہیں A-B آپ پہلے کنٹریکٹ کریں ونٹو کرپال میں کریں گے تو A-B node وہ ڈیوائیس ہے آپ سنجھے سلوئنگ دیوائیس ہے سلو کرتے ہیں ماری دیوائیس جاتے جاتے ایک سوال اور ایک سنت ہے سنت یہ ہے میں کینڈی کنٹریکٹ کرتا ہوتے کینڈی پیسٹنز کیا ہوتے ہیں کینڈی پیسٹنز ہارڈ پیسٹنز ہوتے ہیں جس کو بقاعدہ کمپوٹیشن کی صورت دی جاتی ہے 20 سیکنڈ ہوتے ہیں آپ کے پاس جواب دینے کے لیے جو آپ سٹرکٹی ہاتھ کھڑے کر کے دیے جاتے ہیں اور چھوٹے جواب اگر آپ جواب دے دیں اگرے دن میں آپ کے لیے کینڈی لے کیا آپ کے لیے آپ دیار ہیں بیش میں بولنا نہیں ہے کیونکہ یہ کینڈی پیسٹن ہے یہ کمپوٹیشن ہے کینڈی کا سوال ہے اچھا جو بہت ہارڈ پیسٹن ہوتے ہیں وہ چوکلیٹ پیسٹن بھی ہوتے ہیں لیکن بہت ہارڈ ہوتا ہے وہ اس پالش کی تعریف میں چند ہی بچوں نے لیے لیکن ایسے شڑتے آئے ہیں جنہیں بکتمیزوں نے مجھے چوکلیٹ بکتمیز میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے شاپ پہ وہ پقیدہ لینا پڑتا ہے سرکالا لے کے آئے ہیں نہیں وہ اتنا آنیش ہوتے ہیں ابھی جواب دینے دینے والے سوال آرہا ہے باپر are you ready کینڈی پیسٹن پیدا کینڈی پیسٹن یہ ایوی نوڈ میں ایسی کیا چیز ہے جو ایمپلس کو سنو بلتی 20 سکنڈ آف لو جن ہاتھ پڑکا کرو 1 2 3 4 بیٹے سوال سوال جلدی 4 4 4 بریف آنکسر پیسٹن اس میں جنگو میڈے بیٹے سوال اور نوڈ کارشکم آئی جی آئی نیش کیا کارشکم آئی مجھے 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 ایسی نوڈ سے پرسے سکر کیا ہے اس نوڈ پرسے پرسے اس کے بارے اس کے بارے مجھے مجھے ایسے نوڈ سے جو سپیڈ ہوتی وہ اتنی بھی ماری نہیں ہوتی وہ پہنچ گئی ہوتی ہے ایوی نوڈ پر اگر آپ اس کو سلو نہ کریں اس نے پھر اور دونوں سنسیڈیاں ایک ساتھ کونٹریکٹر لیں گے تو نہیں سلو ڈاؤن ہوتا ہے ایوی نوڈ دیفرنٹی ہوتا ہے ٹیکنالوجی ہے اللہ کا راک راک شکر ہے کہ تم میں سے کسی نے صحیح جواب نہیں دیا برنا ہیوی جا کا چکر میلا لگیا پیٹے گیاب جنکشن ایوی نوڈ پر بہت کم ایوی نوڈ پر بہت جگہ ہاتھ میں جس میں گیاب جنکشن بہت کم رکھے جاتے ہیں اس کو نتیجہ دیکھ لیا یس پہنچ گئے ہو یس سلو پھر رکار ہو بھی ہے